دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منصل جنوبی مصر میں دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر واقعہ ایک قدیم تاریخی سہرائی اور نیوبن تہذیب کا مرکز ایک شہر ہے یہ شہر یہاں کے احرام، سونا، ہاتھی کے دانت، اپنی زبان، اسوانی تجارت، کانکنی اور افریقہ کے گیٹوے کے طور پر قدیم زمانے میں جانا جاتا تھا یہ شہر مصر کے دارالحکمت کاہرہ سے تقریباً 680 کلومیٹر جنوب میں واقعہ ہے اس شہر کی آبادی تقریباً ایک شر یا پانچ میلین افراد پر مشتمل ہے اس شہر کا نام اسوان ہے، یہاں کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے جو سنی مسلم عقیدے سے تعلق رکھتی ہے جبکہ اقلیت میں عیسائی مذہب کے ماننے والے یہاں پر آباد ہیں اسوان کی ایک قدیم تاریخ ہے، یہاں پر پری اسٹورک طور سے انسانی آبادکاری کے آثار ملتے ہیں یہ شہر قدیم دور میں ایک اہم تجارتی چوکی اور فوجی رسدگاہ تھا جو نوبیا اور بریعظم افریقہ کے لیے ایک اہم گیٹوے ہوا کرتا تھا یہ ایک اہم بندرگاہ ہوا کرتی تھی جہاں سے دریائے نیل پر تمام بحری جہازوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا اسوان گری نائٹ پتھر کا ایک اہم ذریعہ تھا اور زیادہ تر مصری مزارات اور یادگاریں یہاں سے حاصل کیے گے پتھروں سے تعمیر کی گئی ہیں اس میں غزہ کے احرام بھی شامل ہیں قدیم زمانے میں یہاں پر سونا اور ہاتھی کے دانت فروخت ہوتے تھے جو سونوں کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وہ تجارتی مرکز تھا جہاں نوبیا کے کافلوں کا استقبال کیا جاتا تھا اسوان کی معاشیت کا انحصار زراعت پر ہے خاص طور پر دریائے نیل کے کنارے کجور سبزیاں اور دیگر فصلوں کی کاشت یہاں کی سیات ایک اہم سنت ہے جہاں پر سیاہ اسوان کے اثار قدیمہ کے مقامات قدرتی مناظر اور قدیم ثقافت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اسوان ہائی ڈیم کی تعمیر نے آپ پاشی پن بجلی پیدا کرنے اور مائی گیری جیسی سنتوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اسوان ہائی ڈیم جو انیس سو ستر میں مکمل ہوا یہ ڈیم دریائے نیل کے بہوک کو کنٹرول کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا یہ ڈیم زراعت اور بجلی کی سپلائی کے ساتھ سیلاب کو بھی کنٹرول کرتا ہے اسوان شہر مصر کے دوسرے حصوں سے سڑک ریل اور ہوائی نکلوں حمل کے ذریعے مکمل طور پر منسلک ہے جیل ناصر جو دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جیلوں میں سے ایک ہے دریائے نیل کے بند ہونے کے نتیجے میں بنی تھی اسوان ہائی ڈیم کی تعمیر نے انسانی نکل مکانی اور آثار قدیمہ کے مقامات کو کافی نقصان پہنچایا اس خطے میں ماہولیاتی چیلنجز جیسے کہ پانی کی کمی اور سہرائی علاقوں میں مسلسل اضافہ ہے ڈیم کی تعمیر میں دس سال لگے اور یہ انیس سو ستر میں مکمل ہوا جب ڈیم بنایا گیا تو نوے ہزار سے زیادہ نیوبن نسل کے لوگوں کو اس علاقے سے نکالا گیا اور پینٹالیس کلومیٹر تک کا علاقہ جہاں وہ بازابتہ طور پر رہائش پذیر تھے کو ڈیم کی تعمیر کے لئے مختص کیا گیا اسوان ڈیم مصر کو کل بجلی کا نصف سے زیادہ سپلائی کرتا ہے ڈیم فی گنٹہ تقریباً دس بلین کلو وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے اس ڈیم کا شمار دنیا کی مہنگی ترین تعمیرات میں ہوتا ہے ڈیم کی منصوبہ بندیر برطانوی مائر تعمیرات نے کی تھی اسوان اپنے خوبصورت مناظر کے لئے مشہور ہے جن میں دریائے نیل، الفنٹائن جزیرہ اور نیوبن ویلیجز مصر میں عیسائیت کی آمد کے ساتھ مذہب تبدیل کرنے والوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا مگر آہستہ آہستہ لوگ فیرونی مذہب کو تبدیل کرتے گئے دسویں صدی میں اسوان میں اسلام کی آمد کے ساتھ تجارتی کافلے سب سے پہلے بیرہ ایمر کے سائل پر واقعہ ایزاب بندرگاہ پر پہنچنے سے پہلے اسوان سے گزرتے تھے اسوان میں دریائے نیل میں پانی کی بہت زیادہ گہرائی کے باوجود سیاہ یہاں تیراکی کرتے ہیں کیونکہ کچھ علاقے تیراکی کے لئے موضوع ہیں کشتی رانی بھی یہاں کی پسندیدہ مشک ہے یہ خطہ اپنی گری نائٹ کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہے جہاں سے کئی قدیم مصری یادگاروں میں استعمال ہونے والا پتھر حاصل کیا گیا سال میں دو بار 22 فروری اور 22 اکتوبر کو حجوم ابو سیمبل کے مندر میں ایک فیسٹیول کا انعقاد ہوتا ہے جسے سن فیسٹیول کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں کے دوران سورج کی روشنی مندر کے اندر داخل ہو کر مجسموں کو روشن کرتی ہے جب اسوان ہائی ڈیم کی تعمیر سے فلی ٹیمپل کے ڈوبنے کا خطرہ تھا تو اسے احتیاط سے توڑ کر 1972 اور 1980 کے درمیان قریبی اگلی کا جزیرے پر منتقل کر دیا گیا اسوان نیوبن سکافت کا ایک اہم مرکز ہے نیوبن سکافت جس کی الگ روایات موسیقی رکس اور کھانے ہیں نیوبن باشندے اس شہر کی آبادی کا تقریباً تیس فیصد ہیں جو اپنی نیوبن زبان بولتے ہیں جو بعد میں عرب مسلم کی آمد کے بعد عرب زبان بھی بولنے لگے یہ کبھی تجارتی اور فوجی مقاصد کے لیے ایک بڑا اسٹریٹیجک مقام تھا یہاں پر کئی تاریخی آثار دریافت ہوئے ہیں جن میں قدیم مندر کلے اور نیلومیٹر کے کھنٹرات جو دریا کے پانی کی سطح کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے تھے شامل ہیں اسوان کی آبادی کی اکثریت مصری نسل سے تعلق رکھتی ہے جس میں نیوبن نسل کے لوگوں کی نمائی تعداد ہے نیوبن اس خطے کے مقامی لوگ ہیں ان کی زبان روایات اور فن تعمیر کی خصوصیت ایک الگ ثقافتی ورثہ ہے دریائے نیل میں واقعہ الفنٹائن جزیرہ اسوان کے قدیم ترین آباد علاقوں میں سے ایک ہے خطے میں انفراسٹرکچر اور سنتوں کی ترقی کی وجہ سے گزشتہ کچھ برسوں سے اسوان کی آبادی میں اضافہ ہوا نیوبن کی اب اپنی زبان روایات اور رسم و ریواج ہیں جس کو صدیوں کی ثقافتی تبدیلیوں کی وجہ سے ان لوگوں نے محفوظ رکھا ہے اسوان کے مختلف مذہبی گروہ اور نسلوں کے لوگ ہر ایک کا اپنا الگ طرز زندگی ہے اسوان کے لوگ اپنی گرم جوشی اور میمان نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں اسوان کی ایک برپور تاریخ ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے جو دریائی نیل کے ساتھ اس کے سٹریٹیجیک مقامات تجارت، ثقافت اور تہذیب کے مرکز کے طور پر اس کی اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں فرعونی دور کے دوران اسوان تجارت، کانکنی اور خدائی کے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا شہر کی گری نائٹ کی کانوں نے وہ پتھر فرام کیا جو بہت سے قدیم مصری یادگاروں کی تعمیر میں استعمال ہوتا تھا اسوان مندروں اور کلوں کا گھر ہے اسوان دریائی نیل کے تین سیاتی شہروں میں سے ایک ہے باقی دو لکسر اور کائرہ ہیں یہ افریقہ کے باقی حصوں کا قدیم لنک تھا یہ نیوبیا کے خلاف فوجی اڈا بھی تھا اس سے پہلے اس شہر کو سوینیٹ کہا جاتا تھا جس کا نام یونانی دیوی، ایلیتیا کے نام پر رکھا گیا تھا یہ مصر کا سب سے جنوبی قصبہ ہوا کرتا تھا اور یہ اس زمانے میں ایک سٹیٹیجک فوجی اڈا سمجھا جاتا تھا اسوان ڈیم دریائی نیل پر بنایا گیا ہے جو دنیا کا سب سے طویل دریاء ہے اسوان ڈیم کی لمبائی 11,811 فٹ اور انچائی 364 فٹ ہے اور اس ڈیم کی بنیاد کی پیمائش 3,215 فٹ ہے چوتھی صدی قبل از مسیح میں بطلی موس نے جب مصر پر حکمرانی شروع کی مقامی مصریوں کو خوش کرنے کے لیے مندر اور اوسریس اور آئیسس کی عبادت شروع کی اس کے بعد رومیوں نے بھی اس مذہبی عمل کو جاری رکھا رومی شہنشاہ ٹریجن نے فلائی ٹیمپل کے اندر ایک چھوٹا مندر بنایا جو آئیسس کے لیے وقف تھا اسوان نے نیوبن سلطنتوں کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا جو مصر کے جنوبی علاقے میں موجود تھی یہ یونانی اور رومی عدوار کے دوران ایک اہم مرکز کے طور پر موجود تھا یہ شہر کلاسیکی قدیم دور میں سائن کے نام سے جانا جاتا تھا یہ تجارتی نیٹ وارکس میں ایک اہم چوکی تھی جس نے مصر کو بیرہ روم کی دنیا سے جوڑ رکھا تھا ساتھویں صدی میں اسلام کے پھیلاؤں کے ساتھ اسوان اسلامی دنیا کا حصہ بن گیا شہر میں کئی مساجد مدارس اور دیگر اسلامی یادکاریں تعمیر کی گئیں اسوان نے نیوبیا میں اسلام کے پہلاؤں میں کردار ادا کیا انیسویں اور بیسویں صدی کے اوائل میں اسوان مصر میں یورپی نو آبادیاتی کا مرکز بن گیا انیسویں صدی کے آخر میں اسوان ڈیم کی تعمیر نے شہر کی جدید تاریخ اور ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا جس کے نتیجے میں آب پاشی اور زراعت میں اضافہ دیکھنے کو ملا اپنی طویل تاریخ کے دوران اسوان کے اسکافتوں اور تیذیبوں کا سنگم راہ جو اپنے پیچھے آثار قدیمہ کے مقامات یادکاروں اور سکافتی روایات کا ایک برپور ورثہ چھوڑ کر دنیا بر سے آنے والے سیہوں کو محسور کرتا ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو مصر کے ایک خوبصورت اور تاریخی شہر اسوان کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ٹوٹر اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنے کی علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشن ملتے رہیں شکریہ